حضرت اقدس مسئیم عوض علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہے اس بارے میں آپ کی جرت و شجاعت کے بارے میں کہ ایک وقت ہے کہ آپ فساد بیانی سے گروہ کو تصویر کی صورت حیران کر رہے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ تیو تلوار کے میدان میں بڑھ کر شجاعت دکھاتے ہیں سخاوت پر آتے ہیں تو سونے کے پہاڑ بخشے ہیں حلم میں اپنی شان دکھاتے ہیں تو واجب القتل کو چھوڑ دیتے ہیں الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نظیر اور کامل نمونہ جو خدا تعالیٰ نے دکھا دیا ہے اس کی مثال ایک بڑے عظیم الشان درخت کی ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر انسان اس کی ہر جز سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے اس کا پھل اس کا پھول اور اس کی چھال اور اس کے پتے ورز کے ہر چیز مفید ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان درخت کی مثال ہیں جس کا سائے ایسا ہے کہ کروڑ ہاں مخلوق اس میں مرگی کے پروں کی طرح آرام اور پناہ لیتی ہے لڑائی میں سب سے بہتر وہ سمجھا جاتا تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا کیونکہ آپ بڑے خطرناک مقام پر ہوتے تھے سبحان اللہ کیا شان ہے اہد میں دیکھو کہ تلواروں پر تلواریں پڑتی ہیں ایسی گمسان کی جنگ ہو رہی ہے کہ صحابہ پر داشت نہیں کر سکتے مگر یہ مرد میدان سینہ سے پر ہو کر لڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا بلکہ اس میں بھید یہ تھا کہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا نمونہ دکھایا جاوے ایک موقع پر تلوار پر تلوار پڑتی تھی اور آپ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے یعنی حنین کے باقیہ کا ذکر ہے کہ محمد رسول اللہ میں ہوں کہتے ہیں حضرت کی پشانی پر ستر زخم لگے مگر زخم خفیص تھے تو یہ خلقی عظیم تھا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عصوے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے